آج ہمارے ساتھ ہماری ٹیلیوین انڈسٹری کی بہت ہی خبرو اور بہت زیادہ محنت سے کام کرنے والی عدکارہ جناب فائزہ گلانی ساتھ ہے ہمارے اور ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے تو فائزہ پلیز ہمیں بتائیے کہ آپ اس انڈسٹری میں دراما انڈسٹری میں کیسے آئیں میں چار سال کی تھی اور سکول کے بعد سکول کی بیلڈنگ کے ساتھ ہی میری پی ٹی وی کی بیلڈنگ تھی لاہور میں تو جہاں بھی بری اممہ جوب کرتی تھی تو میں سکول کے بعد ہاں چلی جائے کرتی تو وہیں پہ محمود آلی پی ٹی وی کے بہت سینئر ڈائریکٹو تھے انہوں نے ایک شورٹ فلم کے لیے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح سے شورٹ فلم ارامہ کرنا چاہتا ہوں تو اممہ سے پرمیشن لی اممہ نے کہا اوکی کر لیں تو وہیں سلسلہ شروع ہو گیا اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے اتنے عرصے کام کیا مطلب آپ بلکل چھوٹی سی تھی جب سے آپ نے کام شروع کیا اور اب تک ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں اور بہت خوب کر رہی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں آپ مطمئن ہیں اندر سے یا نہیں جو جو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے اپنے کام کا مجھے لگتا ہے یہ ایسی کوئی گہرا دریا ہے کہ جو جو آپ اس کے اندر بہتا کھانے لگتے ہیں آپ کو سمجھا کہ اوہو یہ تو اس سے بڑی دنیا ہے یہ تو اس سے بڑی دنیا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں یاتا مجھے تو یہ بھی سیکھنا ہے مجھے تو یہ بھی کرنا ہے مجھے تو یہ بھی کرنا ہے تو ہاں ایسا ایکٹر مجھے لگتا ہے جتنے بھی ایکٹرزو اپنے کام کو جانتے ہیں جاننا شروع کرتے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فائزہ گلانی کیا کرنا چاہتی ہے اس ایکٹنگ میں یا ایکٹنگ کی فیلڈ میں یا آئندہ پانچ سال دس سال بعد آپ کہاں ہوں گی جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں وہ شیئر کرے ہم سے یہ تو میں نے سوچا نہیں کہ میں دس سال بعد کہاں ہوں گی لیکن یہ ضرور سوچا ہے کہ I have to keep evolving مجھے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے مجھے اپنے کرافٹ کو improvise کرتے رہنا ہے مجھے اور سیکھنا ہے مجھے مزید ایکسپرمنٹس کرنے ہیں اور اپنی پرسنالیٹی کو evolve کرتے رہنا کرتے رہنا ہے جب تک زندگی ہے حضور پاک کا بھی ایک call ہے کہ آپ مہد سے مہد تک علم حاصل کرو تو سیکھنا is علم اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کس طرح اپنے کیریکٹر کو کنسیف کرتی ہیں مطلب آپ کو کوئی کیریکٹر دیا جاتا ہے پھر وہ آپ سکرپ دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے اندر وہ بارداد کیسے ہوتی ہے دیکھیں جو ایکٹر ہوتا ہے نا وہ امپیتھ بھی ہوتا ہے جب آپ سکرپ پڑھتے ہیں تو افکورس آپ کو قلی بتا دیا جاتے گی آپ کا کیریکٹر ہے تو جب آپ کیریکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسے سکرپٹ ہوتے ہیں جسے پڑھ کے گوز بمز آتا ہے اکثر ایسے سینس ہوتے ہیں جسے پڑھتے ہوئے آنکھوں میں سے پانی گر جاتا ہے تو اس کو فیل کرنا جو ہے وہ وہی ایکٹنگ ہے مطلب ایکٹنگ تو ایکٹنگ میں تو ایکٹنگ کو ایک لفظ ہی نہیں مانتی ایکٹنگ تو کچھ بھی نہیں آپ کو وہ چیز کرنی ہوتی ہے آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنی ہوتی آپ کو اس کیریکٹر کے بھولوں گی ایک کیریکٹر تھا میری گوڑیا اور وہ واحد میری زندگی کا کیریکٹر تھا جس میں میں اپنے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ نہیں اس کیریکٹر کے جوتے میں پیر نہیں ڈالنا اس کو فیل نہیں کرنا اوپری اوپری کر کے نکل جاؤ کیونکہ وہ اتنا پینفل تھا وہ اتنا پینفل تھا اس کیریکٹر کو فیل کرنا کہ میں کافی دھر دپریشن میں رہی شدید اور سانیہ جی میرے ساتھ تھی شی فیلٹ اٹ سو ہر سین کے بعد وہ مجھے ہگ کرتی تھی اور وہ ہگ کر کے دو دن اٹھ ہگ کر کے رکھتے تھے اچھا کچھ ہمیں اپنی پسندیدہ ساتھی ادھکار آئیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتائیے کون کون لوگ آپ کو پسند ہیں کون کون لوگ آپ سے کوپریٹ کرتے ہیں ڈیورنگ آپ کے کام اب نام لینا میرے لئے بشکر ہوگا لیکن افکورس سانیہ جی تو میں نے ان کے ساتھ پہلی دفعہ کام کیا اس کے بعد ابھی دک مجھے موقع نہیں ملا لیکن مزہ آگیا آپ فیمل ایکٹرس کی بات کرے نا جی جی برا ایکسپیرینس تو مجھے کسی کے ساتھ دیلی اللہ شکر اور سب کے ساتھ کام کر مزہ ہی آتا کام کر کے زیادہ مزہ آتا تھا ان سے سیکھنے کو ملتا تھا اب تو وہ ایج ہے کہ جونئرز کے ساتھ کام کر کے بھی مزہ آتا ان کی اپنی اینرژی ہے ان سے کچھ اور سیکھنے کو ملتا ہے سینئرز سے کچھ اور سیکھنے کو ملتا ہے تو کبھی کسی ساتھی فنکارہ سے آپ کا اختلاف ہوا یا لڑائی ہوئی یا کچھ جس سے جو کچھ آپ بتانا چاہیں کبھی نہیں کبھی بھی نہیں آپ کبھی بھی پوری مارکیٹ میں کبھی کوئی نہیں کہے کہ فائز کے لائن کا فلان ایکٹرز کے ساتھ کوئی پرابیل ہوا تھا اچھا اپنے مجھے سنم ساہید کے ساتھ کام کر کے بہت مزار یاسرہ ریزوی کے ساتھ کام کر بہت مزار اور اسمہ حسن کے ساتھ تو آتا ہی ہے اچھا ظاہر ہے ایسے ہی آپ کے کچھ میل فنکار بھی ہوں گے جن کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں تو کوئی آپ کے پسندیدہ فنکار راشد فاروقی صاحب جن کے ساتھ مجھے بہت زیادہ کام کرنے موکا ملا بہت سارے پروجیکس میں تو وہ کیمیسٹری بن جاتی اور راشد صاحب سیخنے کو ملا کیونکہ کچھ ایکٹرز جن کو آپ دیکھ کے ساتھ سیختے ہیں میرے دل میں کوئیسٹن ہوتے مجھے راشد سیخنے راشد سیخنے اچھا اب میں یہ کیا کری پھر امران اشرف کے ساتھ کام کر مقام واسطہ پڑتا ہے تو کوئی اچھے سے جو آپ کے پسندید پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا ڈیریکٹرز ہیں اگر آپ کو کوئی لوگ پسند ہیں تو ان کے بارے میں بتائیے کہ کیوں پسند ہیں آپ کو کمال خان کاشت نسار احمد کامران مینو کے ساتھ کام کر کے بہت مزا آیا آسیم پاسی کے ساتھ کام کر کے بہت مزا آیا 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 اچھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کوئی کام کر کے مزا نہیں آیا آپ کو برا لگا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ کو نہیں کیونکہ اگر آپ کو کوئی کام کر کے ایز ایکٹر ساتسفیکشن نہیں ہوتی کی مزا نہیں آیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی بہت سارے bad experiences پر کام کیا کچھ hit ہوئے place کچھ flop ہوئے لیکن وہ سارے میرے ایک evolution کا حصہ تھے میں آج ان سب experiences کی وجہ سی میں جو میں ہوں میں اپنے اچھے نئی actresses یا junior artist آپ کی وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور کچھ آ بھی گئی ہیں اور کام کر رہی ہیں آپ انہیں کچھ advice کرنا چاہیں گی کیونکہ آپ بہت experience ہیں آپ نے اتنے سال کام کیا ہے بہت سارے لوگوں کو experience کیا ہے تو آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ اپنے craft پہ محنت کریں جتنا آپ اپنی اگر آپ actress ہیں تو اپنی ایکٹنگ کو بہت improve کریں جیسے جیسے آپ evolve ہوں گے جیسے جیسے اپنے آپ کام پہ محنت کریں گے اس کو improve کریں گے تو ایسے فائزہ آج کل آپ بہت زیادہ ویب سیریز میں مصروف ہیں آپ نے بہت مارکت و لارا قسم کی ویب سیریز کی بھی ہیں اور آپ کر بھی رہی ہیں آپ پاکستانی جو ٹیلیویزن ہے جس سے آپ نے شروع کیا تھا اس پہ آپ تھوڑا سا کم توجہ دے رہی ہیں یا تو شاید آپ کو آفر نہیں ہو رہی ہوں گی یا آپ شاید تھوڑا سا ان سے کنارہ کشیخ تیار کی ہوئے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں میں کم توجہ نہیں دے رہی ہی نہیں مجھے بھی ریسنٹ پروجیکٹ آفر میں جو پچھلے ایک ہفتے میں جو مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے جب اس پروجیکٹ ملیں گے جو مجھے کر کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے تو کروں بھی انشاءاللہ اچھا کیا آپ مینیمم الفاظ میں کم سے کم الفاظ میں اپنے پورے ایکسپیرینس کا آؤٹکم دے سکتی ہمیں کوئی ایسی بات ہمیں بتائی جو سارا جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہیں چیزیں یہ کام تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آیا اس ایکٹنگ کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرے اس کو دل سے کرے تو مجھے سوال ہی بات نہیں سمجھ ہے کس گراؤنڈ پہ سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے کیا پایا ساری زندگی میں اس مطلب ایکٹنگ کو ایکسپیرینس کر کے میں نے زندگی پائی میں نے زندگی پائی میں نے اگر اپنے ایک ایک مومنٹ پہ فخر جس نے مجھے آج وہ بنایا ہے جو میں ہوں اور آپ کیا سمجھتی آپ کب تک ایکٹنگ کرتی رہیں گی جب تک جان آپ اپنے کوئی بھی پسندیدہ ترین پروجیکٹ کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو نازل ہیں دیکھنے والے وہ جا کے سرچ کریں اور اسے دیکھیں میرے جو پسندیدہ والے پروجیکٹ ہیں وہ ابھی ایک پروجیکٹ کا نام ہے سیریل کلر وہ آنے والا ہے ایک پروجیکٹ کا نام ہے ورکنگ ویمن وہ آنے والا ہے ایک پروجیکٹ کا نام ہے برزق وہ آنے والا ہے اور ایک پروجیکٹ کا نام کے سائیڈ نہیں ہوا تو یہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جب آپ سب لوگ دیکھیں گے تو آپ مزا آئے تینک ویری مچ فائزہ گلانی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت مزا آیا آپ کے ساتھ کام کر کے تو مزا آتے ہی ہے تینک